موسیقی یہ ہے سنگر میڈیا گروپ کی افیشل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ہان لائن یہ ہے مقبوضہ بلوچستان پیش ہے مائی دوزار انیس کے مہینے کی مکمل ریپورٹ بلوچستان میں انسان یقوب کی صورتار روز بروز گمبیر سے گمبیر ترہوتا جا رہا ہے اس مہینے بلوچستان میں انسان یقوب کی سنگین کلاف ورزیاں فوجی آپریشنز جبری گمشتگیاں قتل ہام گروں کی لوٹ مار اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین صورتار کیا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے سنگر ویڈیو ریپورٹ سیریز کی بیالیسویں قسط مائی دوازار انیس کے مہینے کا مکمل ریپورٹ یعنی اکم مائی سے لے کر اکتیس مائی کا حاصل کردہ آداد و شمار اس ریپورٹ کے آداد و شمار بلوچستان کے سنسر شدہ پرنٹ میڈیا سنگر میڈیا گروپ سوشل میڈیا لافتہ افراد کے حیل خانہ اور مصدقہ مقامی ذرائے سے حاصل کیے گئے ہیں بلوستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان آداد و شمار کی صرف ایک فیصد پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے مائی کے مہینے میں بلوستان بر سے ٹوٹل تیس فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں زلہ آواران زلہ کیچ زلہ پنجگور زلہ ڈیرہ بکٹی زلہ خوزدار زلہ گوادر اور بولان و خاران شامل تھے مائی کے مہینے میں بلوستان بر سے دوران فوجی آپریشنز انچاس افراد کی جب ریبن شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی مائی کے مہینے میں دوران فوجی آپریشنز سیکورٹی فورسز کے آتوں پچاس سے زیادہ گروں میں لوٹ مار اور نیتے خواتین اور بچوں پر تشدد کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے مائی کے مہینے میں بلوستان بر سے ٹوٹل انتالیس لاشوں کی برامدگیر ریپورٹ ہوئی تھی جن میں اٹارہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جڑپ میں شہید ہو گئے تھے اور گیارہ قتل کے وجوات معلوم نہ ہو سکے جبکہ دس لاشوں کی شناکت نہ ہو سکی جس میں نو لاشیں ہو بھی تھی جنہیں سیکورٹی فورسز نے مستو میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا بین ایم نے جاری بیان میں کہا کہ حقیقت میں یہ لوگ پہلے سے فورسز کے راست میں تھے جنہیں ایک جالی مقابلے میں قتل کیا گیا مئی کے مہینے میں سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سل سے ٹوٹل ساتھ لافتہ افراد ریا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ریا ہونے والے یہ افراد دوہزار انیس میں سیکورٹی فورسز کے آتوں جبری طور پر لافتہ ہو گئے تھے بین ایم کے انفارمیشن سکٹری نے کہا کہ اس مہینے لافتہ ہونے والے معصوم بچوں سے لے کر پاتین اور بیٹیاں شامل ہیں گوادر سے ایک بلوچ ماں بی بی آشا زوج اللہ بکش اور ان کی دو بیٹیاں بی بی ماتاب اور سولہ سالہ نائلہ بنت اللہ بکش کو سیکورٹی فورسز نے گریب تر کر کے فوجی کے منتقل کیا تھا بی بی آشا کے شوہر پہلے سے فوج کے راست میں ہیں یہ کاندان کیچ کے علاقے شاپوک کے باشندے ہیں اور یہاں فوجی آپریشنز اور بربریت سے تنگا نقل مکانی کر کے گوادر منتقل ہو گئے تھے قواتین اور بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشددت کا نشانہ بنا کر دو دن بعد ریا کر دیا گیا جبکہ ان کے شوہر ابھی تک لافتہ ہیں بلوستان میں انسان یکوک کی قلاف ورزیاں اپنے عروج پر ہیں لیکن اقوام متحدہ اور انسان یکوک کے عالمی اداروں کے نوٹس نہ لینے کی وجہ سے یہاں انسانی بہران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے بین ایم کے سیکٹری انفارمیشن دل مراد بلوچ نے کہا بلوستان میں انسان یکوک کی سنگین سورتال اس بات کی متقاضی ہے کہ اقوام متحدہ انسان یکوک کے عالمی ادارے فوری طور پر مداقلت کریں بلوستان میں انسان یکوک کی سنگین سورتال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹسپیکشن بروقت آپ کو مل سکیں تب تک کیلیا میں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بلوستان زندگوات ملتے ہیں